مجھے دیکھیں آج جتنے بھی لوگ ہیں ہم حضرت خواجہ مہیندین حسان چشتی رحمت اللہ علیہ کے ہیڑیٹری خادم سے گدی نشین ہے یہ اُرز کو لے کر جو ایک بھرم پیدا کیا جا رہا ہے ابھی پرشاسن کی میٹنگ یہ ہوئی ہے یہ ایک پرلیمنری میٹنگ ہوئی ہے یہ کنکلوزیب میٹنگ نہیں ہوئی ہے کہ آگے جو ماحول رہیں گے ہم اس حساب سے بات کریں گے تو کچھ لوگ پلیٹیکل مائلیج لیے ایک شخص جو ہے وہ چلا رہا ہے کہ ظاہری نہ ہے جبکہ ظاہرین کا پلگرنز کا ظاہر کا پلگرنز کا ڈائریک تعلق حضرت خواجہ مہیندین چشتی غریب نعاز کے خدام حضرات سے کیونکہ ظاہرین کو ظاہرت صرف خادم خاجہ کراتے ہیں آستانے کی تین سو پیسٹ دن کی تمام رسومات رچولز خدام حضراتی ادا کرتے ہیں اس لیے کوئی نیاست پلیٹیکل مائلیج لے کر ظاہرین کو کنفیوز کرنے کی کوشش نہ کریں ہم جتنے بھی عقیتت بندان خواجہ غریب نعاز سے ہیں جو ستر ستر ساتھ سے پچاس پچاس ساتھ سے بیس بیس ساتھ سے تیس ساتھ سے حاضری دے رہا ہے وہ ایک میسے سے بلکل بھرام اتنا ہو اور ہم گورمنٹ سے بھی ایک سوال کرنا چاہتے ہیں بیہار میں جب ریلیز ہو رہی تھی تب کرونا نہیں تھا ہیدرباد کے الیکشنز میں جب وہ لوگ پہنچے ویڈے ہیں تب کرونا نہیں تھا ہیدرباد کا نہ نہ مدلنے کے لیے جہے تو مو پر کھا کر آئے تب کرونا نہیں تھا ابھی بنگال کے الیکشنز میں جو بخواس کرتے پھر رہا ہی تب کرونا نہیں ہے وہ یکی صرف مہpezی کے لیے کر رہ خوبی کیا کہ سیمیہ کرونا ہوگا اور واقعی کرونا نہیں ہوگا اور دوسری چیز ایک کسان ریلی جو ہمارے بھائی کسان ریلی میں بیٹھے ہیں کہ وہاں کرونا نہیں آ رہا ہے کرونا صرف یائیں ہیں ابھی 29 ڈیسمبر کو میں نے اینڈی ٹی وی پہ ایک ریپورٹ دیکھی جنوری سے لے کے ماہ تک یو پی میں شاید کم کا ملا ہے کوئی اور پروے لاکھوں لوگ آنے والے ہیں اس میں تو ایک پولیس آفیسر وہ وہاں پہ یہ کہہ رہا ہے کہ لاکھوں لوگوں کو ہم مانیٹر کیسے کریں گے ہم گورمنٹ سے ہیلیکاپٹر لیں گے تو مطلب بی جے بی رول سٹیٹ میں ہندو پر منا جا سکتا ہے لیکن کانگرنز رول راجستان میں جو کی مسلم لوٹوں سے جیت کے آتی ہے یہاں خاجہ قریبناس کا ارس نہیں ہوگا کیوں نہیں ہوگا بھائی ارس کوئی ہمیں ریزندوں بتائیں کہ کیوں ارس نہیں ہوگا ارس نہیں تو پھر ایک حد ہوتی ہے دس مہینے ہوگا ہے کیا یہ ہمیں کھانے کو دیں گے ہج میں شہر پورا قریبناس کے ظاہرینوں پر پلتا ہے بھائی اب بیٹھ کر کمرے میں جو چاہتے ہیں نکٹیٹ ساتھل کر دیتے ہیں اور دوسری چی جس کو بھی چادر بھیج نہیں ہے وہ یہاں بھیجے گا خاجہ مہیند چشتی نائب النبی اتاہ رسول ہے کوئی یہاں سے چادر لینے نہیں جائے گا اور وہ لوگ بھی چادر لینے پہنچ رہے ہیں جن کا کوئی حق ہی نہیں ہے چادر چڑھانے کا حق صرف اور صرف اور صرف خدا مزاد کو ہے یہ کوئی راجنیتی کی جگہ نہیں ہے راجنیتی کرنا ہے اپنے آقاؤں کے ہاتھ پہر دبانا ہے تو دلی میں جا کے دبائیں یہ نائب النبی اتاہ رسول کا آسانہ ہے یہاں سپریچل بلس لینے کے لی ہی آتے یا دیاتمیق سینٹر ہے اور یہاں نقشبازیاں کوئی نہیں کرے گا خاجہ مہیند چشتی کی درگا نائب النبی اتاہ رسول کی درگا ہے اور اس طرح کی بیان بازیوں سے لوگ گریس کریں اور ہم گمنٹ سے بات کریں گے جب وہاں پہ یو بی میں ہو رہا ہے تو کانگریس سٹریٹ میں کیوں نہیں ہو رہا ہے اور بیار ہیدرباد بنگال میں جب ریڈیز ہے وہاں کرونا نہیں ہے تو یہاں کرونا کیسے آئے گا that's all ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں اور سونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے اورس کیوں نہیں ہونا چاہیے اورس دس مہینے سے ہو گا ہے اور ساتے آتے ایک سال ہو جائے گا کیا پورے کو یہ لوگڈرن یہ انٹرنیشنل کانسپریسی کے ہم کب تک شکار ہوتے رہیں گے اور درگاہ شریف میں سن لیں یہ انٹرنیشنل وائیرل ہے حضرت خواجہ مہین بن حسن چشتی میں چاروں ریچولز اچھا ایک بات اور انہوں نے بڑی اچھی بات کہہ دی کہ پرمپرہیں نوائی لائیں گی گھر بیٹھ کے اورس ہو یہ مطلب سمجھتے ہیں اورس کا کیا ہوتا ہے اورس کا مطلب ہوتا ہے کانگریگیشن اجتماع عاشقان خواجہ غریبنات اورس منانے آتے ہیں عاشقان خواجہ غریبنات اورس منانے آتے ہیں ایک جمع غفیر جمع ہوتا ہے کبالیاں ہوتی ہیں محفلے ہوتی ہیں پھول جادر پیش ہوتے ہیں ناتے ہوتی ہیں لوگوں سے عرص ہوتا ہے صرف پرمپرہوں سے نہیں پرمپرہیں تم تین سو پیسر دن خود نام خواجہ ایزٹیز مناتے ہیں لاؤگ ڈاؤن میں میں بنائی پرمپرہوں کا نام عرص نہیں ہے عرص نام میں استمہ کا کانگریگیشن کا عاشقین غریبنات کے حقیقت منانے خواجہ غریبنات کے جمع ہونے کا نام عرص ہے ہوتہ ایک ہوت ہو میں در چانہ ہوتا ہے